السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے کہ جن مرد حضرات کے عضوح خاص کا سائز چھوٹا ہو تو وہ شادی کے قابل نہیں ہوتا یا وہ بیوی کے ساتھ جیما نہیں کر سکتا چلتے ہیں ٹاپک کی جانب آج ہم بات کریں گے ایسے مرد حضرات کے بالے میں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ان کا عضوح خاص کا سائز بہت چھوٹا ہے اور وہ گھبراتے ہیں شادی کرنے میں یا بیوی کے ساتھ تعلقات نبھانے میں عموماً ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب مرد کھڑے ہو کر اپنے عضوح خاص کو دیکھتے ہیں تو اس کا سائز ان کو ویسے ہی چھوٹا دیکھتا ہے کبھی پیٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد کی جسامت کے لحاظ سے عضوح خاص کا سائز رکھا ہے عموماً جو لمبے قط کے مرد ہوتے ہیں ان کے عضوح تناسل کا سائز بھی لمبا ہوتا ہے اور جو مرد حضرات چھوٹے قط کے ہوتے ہیں ان کے عضوح تناسل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایک بات اچھی طرح ذہنشین کر لیں کہ سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سے مرد حضرات فہش فلمیں دیکھتے ہیں فوراں موویز دیکھتے ہیں پھر اپنا موازنہ ان سے کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے فلموں میں اکثر ایسے مرد کو چنتے ہیں جن کا عضوح خاص کا سائز بڑا ہوتا ہے یا پھر کیمرے کے کمالات ہوتے ہیں جس سے ان کے عضوح تناسل کو بڑے سائز کا لکھایا جاتا ہے تو آپ تمام مرد حضرات ان باتوں کو مسئلہ نہ بنائیں سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس عضوح خاص کی سختی اور ٹائمنگ ٹھیک ہونی چاہیے اور ایسے مرد با خوبی اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں اور شادی بھی بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے کر سکتے ہیں کیا جن مرد حضرات کے عضوح خاص کا سائز چھوٹا ہو تو وہ شادی کے قابل نہیں ہوتا یا وہ بیوی کے ساتھ جیما نہیں کر سکتا آج ہم بات کریں گے ایسے مرد حضرات کے بارے میں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ان کا عضوح خاص کا سائز بہت چھوٹا ہے اور وہ گھبراتے ہیں شادی کرنے میں یا بیوی کے ساتھ تعلقات نبھانے میں عموماً ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب مرد کھڑے ہو کر اپنے عضوح خاص کو دیکھتے ہیں تو اس کا سائز ان کو ویسے ہی چھوٹا دیکھتا ہے کبھی پیٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کی جسامت کے لحاظ سے عضوح خاص کا سائز رکھا ہے عموماً جو لمبے قط کے مرد ہوتے ہیں ان کے عضوح تناسل کا سائز بھی لمبا ہوتا ہے اور جو مرد حضرات چھوٹے قط کے ہوتے ہیں ان کے عضوح تناسل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایک بات اچھی طرح ذہنشی کر لیں کہ سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سے مرد حضرات فہش فلمیں دیکھتے ہیں پوراً موویز دیکھتے ہیں پھر اپنا موازنہ ان سے کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے فلموں میں اکثر ایسے مرد کو چنتے ہیں جن کا عضوح خاص کا سائز بڑا ہوتا ہے یا پھر کیمرے کے کمالات ہوتے ہیں جس سے ان کے عضوح تناسل کو بڑے سائز کا دکھایا جاتا ہے تو آپ تمام مرد حضرات ان باتوں کو مسئلہ نہ بنائیں سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس عضوح خاص کی سختی اور ٹائمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے اور ایسے مرد با خوبی اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں اور شادی بھی بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ آگئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ